اسلام علیکم ہائے دوستو میں ہوں ساجدہ فائنلی دوستو میں نے آج آپ کی ریکویسٹ پوری کر دی کئی لوگ کی ریکویسٹ تھی کہ میم سردی میں بچوں کو مساج وائل کس طرح سے اور کون سا کرنا چاہیے تو وہی میں آج آپ کو بتاؤں گی ہوم میڈ مساج وائل بنانا جو کہ بہت ہی سمپل ہے گھر پر بنانا حالکہ مارکٹ میں کئی سارے الگ الگ برانڈز کے آئل آمیلیبل ہے لیکن دوستو تھنڈی کے موسم میں not good for baby تو دوستو سمپل طریقے سے گھر پر ہم مساج وائل بنا سکتے ہیں یہ ہمارے نانی اور دادی کے جمانے کے نسکے ہیں اس جمانے میں کوئی بھی برانڈ وغیرہ نہیں تھا وہ آئل نہیں ملتا تھا تو وہ انہی کا اپیوک کرتے تھے بچوں کو مالیس کرنے کے لیے تو کیوں نہ ہم لوگ بھی سمپل طریقے سے اس کو بنائے تو چلیے فٹا فٹ سے بنانا شروع کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں ہمیں کیا کیا انگیڈنس لینا ہے تو دوستو سب سے پہلے میں نے لیا ہے چار گارلک یہ دیکھ سکتے ہو آپ میں نے لیسن کو جو میں چھیل لیا ہے اب اس کو ہمیں کیا کرنا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں تو ہمارے پاس جو امام دستہ ہوتا ہے اس کا جو کوٹنے والا پارڈ ہوتا ہے دوستو اس سے ہمیں تھوڑا سی اس کو کرش کرنا ہے اور آپ چاہے تو اس کو بارک بارک کٹ کر سکتے ہو لیکن کرش کریں گے تو اچھا رہے گا اس کا جوز جو ہے گارلک کا وہ نکل پائے گا تو اس طرح سے ہمیں کرش کر لینا ہے دوستو چاروں کو تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں کر رہی ہوں اس طرح سے آپ بھی کرنا ہے دوستو یاد رکھیں اس کو زیادہ نہیں کرنا ہے بس ہلکے ہاتھوں سے کرش کرنا ہے تو اس کو ہمیں سائیڈ میں رکھ دینا ہے اب یہ ریڈی ہو گیا ہے چاروں کیونکہ ہو چکا ہے ہم اس کو سائیڈ میں رکھ لیتی ہوں آپ دیکھ سکتے ہو نزدیک سے اسی طرح سے کرنا ہے اب ہمارا نیکس انگریڈینس جو ہے میں نے یہاں پہ لیا ہے میتھی اور آجوائن لیا ہے دوستو یہ بہت ہی فائرے مند ہوتا ہے بچوں کے لیے دوستو تو اس کا اپیوگ بھی ہمیں کرنا ہے ہمارا ہوم میٹ مساج آئل کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو میں نے جو تیل لیا ہے دوستو وہ ہے سرسو کا تیل سرسو کا پیور آئل ہے دوستو تو چلیے میں بتاتی ہوں آپ کو کیا ہے طریقہ بنانے کا تو دوستو یہاں پہ میں نے لیا ہے ایک تڑکہ پین جو کہ میں اپنے کچھن میں استعمال نہیں کرتی ہوں اگر آپ کے پاس کوئی بھی مٹی کا پرتن ہے تو اور بھی اچھی بات ہے نہیں تو آپ اس طرح سے کوئی بھی تڑکہ پین لے سکتی ہو تو یہ میں نے میڈیم فلیم پہ رکھا ہوا ہے اب اسے تھوڑا سی گرم ہونے دیتی ہوں تاکہ یہ جو ہے ہمارا تڑکہ پین یہ بہت ہی اچھے سے گرم ہو جائے اور ہم اس میں آئل ایٹ کرے تو فٹ سے ہمارا آئل جو ہے پکنا شروع ہو جائے تو اس کو میں اچھے سے گرم ہونے دیتی ہوں کہ اس کے بعد یہاں پہ میں نے پیور آئل لیا ہے سرسو کا تو یہاں پہ میں جتنی کونٹیٹی میں آپ کو مساج کرنا ہے بیبی کو ون ٹائم ایک بار میں اتنا آپ آئل لے سکتے ہو اور یہاں سے میں نے تین سے چار بڑے چمچ لے لیے ہیں تھوڑا سی اور ڈال دیتی ہوں دوستو ہرہاں کم لگ رہا تھا تو فرنس یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ہمارا تیل جو ہے اچھے سے گرم ہو رہا ہے اور جیسے ہمارا تیل گرم ہو جائے ہمیں یہاں پر گارلک جو ہم نے کرش کر کے رکھا ہوا تھا وہ ایڈ کریں گے دوستو گارلک کا جو پورا جو جوس ہے دوستو ہمارے آئل میں آ جانا چاہیے اس کو تھوڑا براؤن کلر کرنے ہونے دینا ہے تو اس کو میں براؤن کلر کا ہونے دیتی ہوں اسی طرح سے پکنے دوں گی اور یہاں پہ ہمارا جو فلیم ہے وہ میڈیم ہی ہے تو اس کو میں پکنے دیتی ہوں دوستو یہ ایک سے دیر میٹو لگے گا ہی اس سے زیادہ ٹائم نہیں لگنے والا ہے اور جو ہمارے پاس آجوائن تھی اور میتھی دانا تھا اسے بھی ایٹ کرلوں گی تاکہ اس کا بھی فلیور ہمارے آئل میں اچھے سے آ جائے تو دوستو اس طرح سے اگر آپ بنائیں گی تو مارکٹ سے آپ کو لانے کی ضرورت نہیں پڑے گی پورے ٹھنڈ میں آپ جو ہے اس طرح سے بچوں کو مالش کر سکتی ہے یہ آئل سے جبھی بھی آپ کو مساج کرنا ہو دوستو تب ہی آپ یہ تیل بنائیے اور تھوڑا سی گنگونا رہے گا تو ہی آپ اس کو مالش کریے اور اس کو چھان کے ہی مالش کرنا ہے دوستو ایسے ہی دارے لیے آپ نہ کریں اور آپ یہ دھیان ضرور رکھیں کہ تیل زیادہ نہ گرم ہو آپ پہلے خود چیک کر لیجی اپنی سکین پر اس کے بعد آپ بیپی کو اپلائے کریں ڈائریکلی بیپی کو اپلائے نہ کریں یہ آئل تو دیکھیں دوستو یہ پکنا شروع ہو گیا ہے کلر چینج ہو گیا ہے اور اس کو مجھے لگ رہا تھوڑا سی اور کلر چینج ہونے دینا ہے اور یہ آئل جو ہے ہمارا سرسو کا تیل اس کا بھی کلر چینج ہو جائے گا کیونکہ اس کے اندر سارا فلیور گارلک کعب اور جو ہم نے مسالے ایڈ کیا ہے میتھی دانا اور اجوائن کا فلیور سب آ جائے گا تو اس کی وجہ سے اس کا بھی کلر چینج ہو جائے گا تو یہاں پہ میں نے فلیم کو جو ہے آف کر دیا ہے اب اس سے ہمیں تھوڑا سی تھڑنا ہونے دیتی ہوں دوستو یہ تھوڑا سی گنگونا رہے گا تب ہی اپلائے کرنا ہے بیپی کو اور اس سے پہلے آپ کو اپنی سکین پر ٹرائے کرنا ہے اس کے بعد ہی اپلائے کرنا ہے تو دوستو پورے سردی میں بچوں کو اس تیل سے مالش کریں گے تو بچوں کو سردی زخام جیسی کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی اکثر موسم بدلتا ہے تو یہ پرابلم ہوتی ہے دوستو سارے بچوں کو ہوتی ہے لیکن اس طرح سے اگر آپ ہوم میٹ مساج وائل بنا کر مالش کریں گے بچوں کو تو بچوں کو سردی زخام نہیں ہوگی تو دیکھئے آپ کو میری چینل پر اس طرح کی کافی ویڈیو مل جائے گی اگر آپ کو دیکھنا ہو تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کیونکہ میں اسی طرح سے ویڈیو نئی نئی جو ہے لاتی رہتی ہوں تو فرنس امید کرتی ہوں یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی آپ کے بچوں کے لئے یہ بہت زیادہ ہیلپول ہوگا اگر یس تو پلیس کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ساتھ ہی چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کریں ساتھ ہوں